فرحان علی خان ڈپٹی بیورو چیف نے ہمیں جوائن کیا ہے فرحان صاحب کہیے گا کمیٹی تشکیل دے دی گئی جی برکل یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور جو بورڈ کا یہ کہنا ہے کہ تیم کے انتخابات کے عمل سے متعلق میڈیا ریپورڈ مفادات کے اتکراؤں کے حوالے سے جو الزامات آئیت کیے گئے ہیں اس کے لیے تشکیل دی گئی ہے اور یہ کمیٹی جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنی ریپورڈ اور سفادشاہت جلد دے دی اور اس حوالے سے وہ ہدایت کی گئی ہے پانچ اتنی کمیٹی جلد اپنا کام شروع کر دے اور جو اتماعات سامنے آئے ہیں ان پر ایک مکمل انکوائری ریپورڈ پیش کرے مکمل انکوائری ریپورٹ پیش کی جائے شاہنواز رانہ صاحب کیا سمجھتے ہیں انکوائری ریپورٹ میں ہوگا کیا اور کیا سامنے آئے گا پتہ جلنا چاہیے کہ یہ انکوائری کمیٹی کن کون کون لوگ ہیں اس کے اندر شامل اس کے اوپر تو ایک باقاعدہ جو ہے وہ جوڈیچل کمیٹی جو ہے وہ بننا چاہیے اور کوئی بڑا جو قابل جو ہے جج وہ بیعت کر اس کے اوپر فیصلہ کریں کہ اس کے ذمہ داران جو ہیں وہ کون ہیں اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اور ایسے موقع پر کہ جب چار سال کے بعد عالمی کب جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس موقع کے اوپر یہ تمام کھلوار جو ہے وہ اس کھیل کے ساتھ کیا گیا ہے قومی ٹیم کی پرفارمنس صفر یہاں پر جو چیرہ دستیاں ہیں وہ اپنی ہائٹ کے اوپر یہاں پر جو معاملات ہیں ان کو یعنی ایسے ہر طرف بگاڑی بگاڑے تو آخر کار اس بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے اس کے لیے جو کمیٹی بنی ہے مجھے تو نہیں پتا کہ اگر ان میں بھی پسندیدہ لوگ شامل ہوں گے تو پھر وہ فیصلہ وہی کریں گے کہ جو ان سے کہا جائے گا لہٰذا یہ کہ ایک بلکل ایسی غیر وہ کمیٹی جو ہے وہ بننی چاہیے کہ جس کے اوپر پوری قوم کو اعتماد اور وہ یہ سمجھتی ہو کہ ہی جو فیصلہ کریں گے یا جو انہوں نے اس کے لیے انویسٹیگیشن کی ہے وہ بلکل درست بیمانے پر کی ہے اور وہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دیں جو اس تمام تر صورتحال کے اندر ذمہ دار ہیں عزر خان صاحب کمیٹی تشکیل لے جا چکی ہے اور اس سے پہلے جو پورے کا پورا ظاہرہ کے بیس بنی آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک متنازع صاحبی نے بات کی کہ انظمام الحق صاحب کے رابطے ہیں اور معاملات کچھ مختلف ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کر جس طرح سے پاکستان کرکٹ ٹیم پر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے اس تنقید کیے جانے کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ تنقید کیے جانا بھی تو ظاہر ہے کہ مرال کو ڈاؤن کرنے کا باعث بنتا ہے اور اس کا نتیجہ ہم نے انظمام الحق کے استفعے کی ضرورت پہ بھی دیکھ لیا تیم تب ہوتی ہے جب کوئی نہ کوئی چیز ظاہر ہو جائے اب آپ مجھے بتائیں اگر پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہ ہوگی تو آپ ٹی وی چینل پلو بیٹھ کر کس چیز کی تاریخ کریں گے ہم نے یہ ٹیم جو ہے اس کو اون کیا اس کی سیلیکشن کو اون کیا کہ یہ ہندوستان جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت بڑا نام لے کر آئیں گے ہر ایک بندے نے سپورٹ کیا ہر پلئر کو سپورٹ کیا بابر آزم کو کیا انظمام کو کیا مکی آتھا تک کو کیا مگر اگر آپ کی پرفارمنس ایسی ہے کہ ورلڈ کپ کی ہسٹری میں آپ پہلی دفعہ چار کانٹینیوز میچ دھا رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں اگر آپ میری جگہ پر ہوں گے اور آپ بیٹھے ہوں گے کسی بھی شو میں اور آپ یہ بات کریں گے ہا ہا کیا بات ہے جی جان ماری ہے ایک میچ کے سوا مجھے بتا دیں کون سا میچ ہے کہ پاچسان ٹیم میں جان ماری ہو اس لیے کہ اگر آپ سچ کو سچ نہیں کہیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ گرین جو ہے یہ اورنج ہے تو بول نہیں کرے گا آپ جیسے اگر سننے والے یہ کہیں گے یار یہ کیا بات کر رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا اگر یہ چینل کی وجہ سے پلئر کا مرال ڈاؤن ہوا ہے تو میں بتاؤں وہاں پر کوئی چینل نہیں جاتا کوئی چینل نہیں سنتا ہاں اگر سوچل میڈیا پر یہ چیزوں کو پڑھتے ہیں تو میرا کہلہ ہے کہ یہ مینیجر ایسا آپ نے مینیجر بھی دیا جس کی تو تسلیلٹی نہیں ہے وہ نیکر پین کے بیٹھا ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ مینیجر رہ کے نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں پاکستان کے مینیجر ایسے ایسے رہے ہیں کہ جو اپنے ہٹ میں بیٹھے ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہاں یار کوئی پر سلیلٹی بیٹھی ہے اب وہ لڑکا جو آئے وہ کسنا بابر آزم کو یا رزوان کو یا کسی اور کو وہ ریڈی کلو کر سکتا ہے بھائی جان میں یہ کہوں گا کہ یہ چینل کی وجہ سے یا شوز کی وجہ سے یا ایکس تس کرگیٹرز کی وجہ سے یہ پرفارمنس جاؤن نہیں ہوئی اس میں آپ کی نیوتوں کا بھی فطور ہے ٹھیک ہے ازر خان صاحب یہ بھی کہیے گا کہ جیسے آپ نے ٹیم سیلیکشن کی بات کیا کہ ٹیم سیلیکشن کر لی جاتی تو کیا ہمارے پاس آپشن تھے کہ ورلڈ کپ میں ہم ٹیم سیلیکشن کوئی اور کر لیتے ہیں کہ جی جو ٹیم سیلیکٹر ہوتا ہے کیپٹن اور ہیڈ کوچ یہ تین بیٹھ کرنا پہلے اپنے پرموٹیشنز اور کومبینیشنز کی بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں ہم جا رہے ہیں وہاں پر ہمیں کیا اپوزیشن ملے گی ورلڈ کپ میں کون کون سی ٹیمیں آ رہی ہیں ان کی ویکنسز اور سٹینٹ کیا ہوگی اس کے بعد پھر جو وینیوز پہ آپ پھیلنے لگے ہیں جن گراؤنڈ پر اس کے بارے میں آپ بسکس کرتے ہیں مگر یہ چیزیں جو ہے نا یہ میں نے اور آپ نے نہیں کرنی اور انہی لوگوں نے جو سیلیکشن کی ہے اس کو اون کیا سب نے کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط سیلیکشن ہوئی ہے سب نے کہا جی کہ یہی ٹیم دو تین سال سے کھیلتی آ رہی تھی یہی پرفارم کرتے رہے تھے ٹیم نمبر ون بھی بنی ہے تو کیوں نہ ہم اسی ٹیم کو اون کر کے تو ہزوستان بھیج دیں اس کا آپ نے ریزرلٹ دیکھ لیا تو اگر یہ کہیں کہ سیلیکشن غلط ہوئی تھی اس کو میں اگری نہیں کرتا سیلیکشن بالکل ٹھیک تھی مگر اس کے ریزرلٹ وہ آپ کے سامنے اس لیے آ رہے ہیں کہ وہاں پر جو مینجمنٹ ٹیم جو بیٹی رہتی ہے اب انضمام الحق صاحب ابھی کچھ دن پہلے انڈیا میں تھے اور وہ ہندوستان میں جس طرح مکی آتھندے ہیں ان کو جس طرح وہاں پر استقبال کیا ہے وہ اس کے ان کے شانے شان نہیں تھا کیونکہ ہی وز ٹوٹلی اگنورنگ انضمام الحق ایڈریکٹر ٹھیکٹ اس کا کام انضمام چیز سیلیکٹر دیفرنٹ ہے تو پاکستان کی ٹیم کی جو نتی ہے گریٹس تھی نا وہ ہم پہلے دن سے بات کر رہے تھے کہ اس میں وہ ہمیں اپنایت وہ جذبہ وہ لگن وہ تندہی وہ نیور سے ڈائی ایٹیچوٹ ہمیں نہیں نظر آ رہا اور وہ ہمیں ایشیا کپ میں نظر آ گیا تھا اسی کو ہم لے کے آگے یہ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے مگر پاکستان کی ٹیم کی منیجمنٹ جو ہے ایک فیلڈی کوچ کو آپ نے ہیڈ کوچ بنا دیا کیا وہ ڈیزرف کرتا تھا ایک مومونی موقل کہتا جی کہ میں تو فاس بولر ہوں مجھے تو سپنیس کو کوچ کرنا نہیں آتا تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں کہاں انشاف ہے جو منیجمنٹ میں آپ نے مکی آرسن نے بندے جو رکھے تھے بھی آر گاڈ کیپابل مجھے لگاڈی جو مجھے لگاڈی جو